اے جوان عزیز کسی کا بڑھا پا خاموش نصیحت ہے وقت کے رفتار کے نتائج کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھ کو ذرا کھول اور ایک نظر اپنے پاس کھڑے عمر رسیدہ انسان کو دیکھ اس کے ہاتھوں میں راشہ تاری ہے قدم بھی لڑکھڑا رہے ہیں اسے پھلا دکان پہ جانا ہے لیکن سہارے کا انتظار ہے لیجئے سہارا مل گیا لیکن پھر بھی طبیعت ہاری ہوئی ہے بیس یوں مرتبہ سوچ کر اب قدم اٹھایا ہے دکاندار سے کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن دکاندار سمجھ نہیں پاتا دیکھ اسے قدم قدم پر پریشانیاں ہیں کیونکہ اس کے جسم پر زوف اور امراض کی حکمرانی ہے اب ذرا اپنے دل سے سوال کر کیا اس انسان نصیحت کے دن پائے تھے کیا اسے بھی کبھی قوت حاصل تھی وہ اپنی ضروریات کی تکمیل پر خود قادر تھا کیا اس نے بچپن اور جوانی دیکھی تھی کیا اس کے پیروں میں بھی کبھی ایسی طاقت تھی کہ وہ پچاس قدموں کی جگہ سو قدم چل کر پہنچتا تھا سیکن قدم چلنے کے بعد بھی اسے تکان کا احساس نہ ہوتا تھا کیا وہ حاد سے وزنی چیزیں اٹھا لیتا تھا کیا وہ اس دور سے گزرا ہے جس دور سے ابھی تم گزر رہے ہو تو تمہارے اندر جواب آئے گا کہ ہاں یہ سب کچھ تھا اور ایسا تھا کہ اسے زوف اور امراض کی باتوں پر یقین نہ آتا تھا اور اب یہ حال ہوا ہے کہ کزشتہ کی قوت تو توانائی اور سیہت خواب نظر آنے لگی وقت کی رفتار میں غیر محسوس طریقہ سے ایک ایک نعمت اس سے چھین لی امام احمد بن حمل احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جوانی کو ایسا سمجھتا ہوں جیسے کوئی چیز جیب میں تھی اور وہ گر گئی جوانی اس طرح چلی جائے گی اور احساس بھی نہیں ہوگا اے نوجوان اے میرے عزیز اجری زندگیوں سے حبرت کا درس حاصل کر اور آگے بڑھ کر گردش زمانہ کی ستم ذریفی کو دیکھ کہ اس نے غواداری میں کتنی زندگیاں کچل ڈالی پورے عرض پر عامد و رفت کا سسلہ تو جاری ہے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے زمین پر بسنے والے ہم پہلے انسان نہیں ہیں ہم سے پہلے عربوں کھربوں انسان لمبی عمریں گزار گئے جنہوں نے اس دنیا میں مختلف حالات کا سامنا بھی کیا کبھی رنج و مسئیبت خوف و حراز کی وادی میں سرگردان بھی رہے کبھی عرض و سرور کے باغات میں شادہ و رخصہ بھی رہے کسی نے راحت و آرام کا شیوہ اختیار کیا تو کسی نے جہد مسلسل سے اپنی آخرت سمارنے کی فکر کی موت نے ان کی زندگی کو اور ان کی زندگی کے تمام واقعات کو اس طرح سمیٹ دیا کہ وہ سب بے خواب بن کر رہ گئے گویا ہوئے کبھی آئی ہی نہیں تھے شیخ سادھی فرماتے ہیں بہت سے دب دبا والے بادشاہ بہت سے حکومت چھیل لینے والے پہلوان بہت سے لشکوں کو شکست دینے والے سخت لوگ بہت سے شمشیر چلانے والے پہادر بہت سے چال سے مکڑے والے شمشات جیسے قد والے بہت سے نازوں میں پلے ہوئے آفتاب جیسے رکھتار والے بہت سے مہتاب کی صورت والے نوجوان بہت سے نئی سجی دھڑھنے بہت سے نامبر اور کامیاب لوگ بہت سے سرو جیسا سیدھا اور لمبا قد رکھنے والے خور جیسے نرم اور خوش رنگ رخصار والے ان تمام لوگوں نے زندگی کا پیرہن چاک کیا اور موت کی آگوش میں چلے گئے مٹی کے گڑے میں جا بسے ان کی زندگی کا کھلیان اس طرح ہوا کی زد میں آیا کہ پھر کبھی کسی کو ان کا نشان تک نہ ملا اے بیٹے دنیا کو قرار نہیں اس میں عمر عزیز کو غفلت میں مت ڈال موسیقی